قربانی کے جانور میں نیت کیا کیا ہونی چاہیے قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس لئے یہ عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب ہی کے لئے ادا کرنی چاہیے تاکہ قربانی درست ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو سکے اس کے علاوہ نام و نمود یا محض گوشت حاصل کرنے اور اس جیسی دیگر مضموم اور نامناسب نیتوں سے بلکل یا اجتناب کرنا چاہیے قربانی میں محض گوشت کی نیت کرنے کا حکم قربانی کے بڑے جانور میں شریک ہونے والے تمام افراد کی نیت قربانی اور ثواب ہی کی ہونی چاہیے اگر کسی کی نیت محض گوشت حاصل کرنے کی ہو تو شرکا میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی واضح رہے کہ حقیقے ولی میں دم تمتو اور دم کران کی نیت بھی در حقیقت ثواب اور قربت ہی کی نیت ہے اس لئے ان نیتوں کے ساتھ قربانی کے جانور میں شرکت کرنا درست ہے قربانی کے جانور میں متعدد نیتوں کے ساتھ شرکت کا حکم قربانی کے چھوٹے جانور یعنی بکرا، بکری، بیڑ، مینڈا اور دمبا میں چونکہ ایک ہی حصے کی قربانی جائز ہے اس لئے ان میں تو صرف ایک ہی نیت درست ہے جیسے اگر صرف واجب قربانی کی نیت ہو تو اس کے ساتھ اقیقے کی نیت درست نہیں جبکہ بڑے جانور یعنی بیل، گائے، بھینس، بھینسہ، اونٹ اور اونٹنی میں چونکہ ایک سے لے کر ساتھ تک حصے جائز ہیں اس لئے ان میں مختلف حصوں میں ثواب اور قربت کی مختلف نیتیں بھی درست ہیں البتہ یہ واضح رہے کہ ایک ہی حصے میں ایک ہی نیت موتبر ہوگی جیسے اگر ایک حصے میں صرف واجب قربانی کی نیت ہو تو اسی میں اقیقے کی نیت درست نہیں قربانی کے جانور میں اقیقے کی نیت سے شرکت کرنے کا حکم قربانی کے بڑے جانور میں بعض افراد واجب قربانی کی نیت سے شریک ہوں اور بعض اقیقے کی نیت سے یعنی بعض حصے قربانی کی ہوں اور بعض اقیقے کے تو یہ بھی جائز ہے البتہ یہ جائز نہیں کہ ایک ہی حصے میں قربانی کی بھی نیت کی جائے اور اقیقے کی بھی اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ ایک ہی جانور کو مکمل طور پر قربانی کی نیت سے بھی زبا کیا جائے اور عقیقے کی نیت سے بھی بلکہ قربانی اور عقیقے کا حصہ الگ الگ ہونا چاہیے قربانی کے بڑے جانور میں نفلی قربانی کی نیت سے شرکت کرنے کا حکم قربانی کے بڑے جانور میں بعض افراد نفلی قربانی کی نیت سے شریک ہوں اور بعض واجب قربانی کی نیت سے یعنی بعض حصے واجب قربانی کے ہوں اور بعض نفلی قربانی کے تو یہ بھی جائز ہے قربانی کے بڑے جانور میں ولیمے کی نیت سے شرکت کرنے کا حکم قربانی کے بڑے جانور میں بعض افراد واجب یا نفلی قربانی کی نیت سے شریک ہوں اور بعض ولیمے کی نیت سے یعنی بعض حصے قربانی کی ہوں اور بعض ولیمے کے تو متعدد اہل علم کے نزدیک یہ بھی جائز ہے